بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سموسے کی پٹیٹو چکن سموسے جو میں آلو اور چکن کو مکس کر کے سموسے بنا رہی ہوں اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی آدھا کلو میرے پاس جو ہیں آلو جو میں نے بوائل کر لیا ہے ہاف کپ میرے پاس ٹکن ہے جو میں نے شرٹ کیا ہوا ہے کوٹر ٹی سپون میرے پاس سب مسالے ہیں جس میں کٹی لال مرچ ہے کالی مرچ ہے چاٹ مسالہ ہے گرم مسالہ ہے سوکا دھنیا ہے اور میرے پاس ایک چھوٹی سی یہ پیاز ہے اور دو جو میرے پاس ہے ہری مرچے ہیں جی اب میں نے ایک ٹی بل سکون جو تھا وہ آئل ڈال کے بلکل اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرائے نام آئل ہے اور میں نے آلو کو جو ہے اس کو میں تھوڑا سا پکائیں گے ہم اور باقی چیزیں پھر میں ساتھ ساتھ شامل کرتے جاؤں گے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ فیلنگ ہوگی کیونکہ میں نے اس میں تھوڑا سا چکن مکس کر دیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ ایک جو ٹرڈیشنل سموسے ہیں اسی طرح میں تھوڑا سا چکن والا ہے کیونکہ چکن سموسے بھی ہوتے ہیں تو یہ پٹیٹو چکن سموسے ہیں کچھا پانیس کا تھوڑا سا ختم کرنا تھا وہ ہو گیا اور اب میں یہاں پہ مسائلے مکس کر دیں گے اس میں کوچھ ہی طرح مکس کر کے پیاز اور ہری مرچوں میں ڈالیں گی تاکہ وہ تھوڑی سی کرنچی رہیں بے کل سوکٹ نہ ہو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئیمز ہیں میں یہاں پہ اس میں چکن بھی شامل کر دوں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ہری مرچوں اور چو پیاس ہے وہ بھی شامل کر دوں گے اب ان کو میں نے مکس کر لیا ہے اور ایک یا دو منٹ کے لیے میں ان کو رکھوں گی تاکہ یہ سارے آپس میں مکس ہو جائیں سب کا ایک فلیور ایک ہو جائے چکن ہے میرے پاس یہاں پہ پہ پٹیٹو ہیں اور آنین ہیں اور کرین چیلیز ہیں تاکہ یہ سب ایک مکس ہو جائیں اچھی طرح ایک فلنگ بن جائیں ایک دو منٹ رکھنے کے بعد میں اس کو اتار لوں گی اور پھر سموسوں میں پھل کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اتنے اتنے پیڑے بنائی تھے اور یہ جو ڈو ہے یہ ڈو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے وہ میں انشاءاللہ جلدی آپ سے شیئر کروں گی یہ بنی ہوئی میرے پاس پڑی تھی اس لیے میں نے اسی کو یوز کر دیا جو اس کی فلنگ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کر لی تھی ابھی میں نے چھوٹے سائز کے جو سموسے بنا رہی ہیں برکل بزار کے بڑے نہیں یہ میں نے روٹییں جو ہیں اس کی بیلنی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے ان کے پیڑے بنا لی یہ تھا میں نے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کہ میں نے اس کو ایسے کٹا اور سینٹر سے اس کو اس کے اوپر اوور لیپ کیا اور یہاں سے پانی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہو اور ویسے بھی آپ دبا کے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں یہ بند ہو گیا یہاں سے اس کو اب میں ایسے یہاں پہ لے لوں گی اور یہ فلنگ ہے جو میں نے بنائی اس کو ایسے بیچ میں ڈال کے یہ اپنی مرضی ہے آپ کی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ پانی لگایا اور اس کو ایسے پانی کر دیئے یہ دیکھیں چھوٹا سا جو ہے سموسہ بن گیا اب میں یہ سارے بنا کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں ایک میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل دیں اس کو ایسے اوور لیپ کریں گے اس کو اچھا سا پانی لگا لیں اور اس کو اوور لیپ کر کے یہاں پہ اس کو ایسے بند کر سکتا ہے پھر یہاں پہ ہم نے ہاتھ میں یہ لے کے جتنی فلنگ ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ اتنی ڈال کے اس کو پانی لگا کے یہاں سے اس کو پانی کرنے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے چھوٹے سے سموسے جو ہیں وہ تیار ہیں چکن پٹیٹو سموسہ ابھی میں آپ کے ساتھ اس کو سارے بنا کے شیئر کر دیوں جی فائنلی جو ہیں میرے سموسے تیار ہیں اور میں اب ان کو فرائے کر لوں گی میں نے سائز میں چھوٹے اس لیے بنائے ہیں کہ چھوٹے ایک تو بڑے اچھے سے کیوٹ سے لگتے ہیں اور سیکنڈی یہ کہ گھر میں اور بازار میں کچھ تو ایسا فرق ہو کہ بازار کے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور گھر کے چھوٹے سے اور پیارے سے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا میں ابھی آپ کو ان کو فرائے کر کے دکھاتے ہیں ہم لوگ فرائنگ کے لیے سرسوں کا تیلیوز کرتے ہیں ہم میں اس میں سموسے ڈال دوں گی اویل گرم ہے وہاں کو میں اس میں زیادہ ڈالوں ہی تاکہ اویل کا تیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جائے پانچ سموسے جو ہے میں نے اکٹھے ڈال دی ہیں تاکہ اویل کا تیمپریچر جو ہے بڑا سا کم ہو جائے جو ہمارے سموسے ہیں وہ تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ان کی آواز آرہی ہے بلکل کرسپی سے ہیں اور یہ دیکھیں آپ توڑ کے بھی میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی خشبو آرہی ہے بہت مزے کے ہیں آپ اس کو ٹرائے کیجئے بہت اچھے ہیں بہت مزے کے ہیں یہ نہیں کہ یہ میں نے بنایا لیکن آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو خود پتہ چلے گا کتنے کوئک اور کتنے ٹیسٹی ہیں اور کتنے ایزی ہیں آپ اس کو پسند جاتے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں اور زیادہ پسند آتے ہیں تو شیئر اور سبسکرائب کریں Thank you so much اللہ